اسلام علیکم ویورز ایم ہینا مہجبین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے اسی ہے 609 سسٹم پروگرامنگ کی آسائیمنٹ نمبر ون کا آئیڈیا سلیشن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کمنگ لیکچرز اور دیفرنٹ آسائیمنٹ کے آئیڈیا سلیشن کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اس کی لاسٹ ڈیٹ کل ہے 9 دیسمبر 2021 یہ میں جسٹ آئیڈیا پروائیڈ کر رہی ہوں آئیڈیا اس لئے پروائیڈ کر رہی ہوں بکر اتنی زیادہ اس کی ریکویسٹ تھی آسائیمنٹ کی کسی نے بھی کوئی آئیڈیا سلیشن اپلوڈ نہیں کیا تو میں نے آپ لوگوں کے لئے جسٹ آئیڈیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا مکمل اس پر ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں آپ لوگ خود اپنی بھی سرچ کیجئے گا میں آپ کو ہینڈ آؤٹس میں دکھا دیتی ہوں کہ کہاں سے یہ ٹاپک میچ ہوتا ہے پہلے چلتے ہیں question number 2 اور 3 کی طرف question number 2 ہے suppose interrupt number 20 is invoked by hardware device do calculations for getting interrupt vector indexed in interrupt vector table code is not required perform calculations in word file interrupt number given ہے جسے int بھی لکھتے ہیں آپ interrupt vector table میں آپ نے اس کا interrupt vector indexed یعنی اس کا address بتانا ہے تو میں آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹس میں دکھا دیتی ہوں اگر آپ اس کو سرچ کریں indexed vector کو میں نے page number write کیا ہوا ہے page number page number کیا تھا page number 13 پر چلے جائیں page number 13 page number 12 اور 13 پر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے interrupt vector table ہے اس کو اچھے طریقے سے topic سے پڑھیں یہ دوسرا اور تیسرا جو question ہے وہ ہی نہیں pages میں سے ہو جانا ہے آپ کا getting vector ایک یہ والا ہو جاتا ہے اور getting vector پہلے اس topic کو پڑھ لیں getting vector index کس طریقے سے لیا جاتا ہے یہاں پر question میں لکھا ہے getting interrupt vector پتہیں میں نے نکالا تھا interrupt یہ ہے یہ والا topic page number 20 ٹھیک ہے page number 20 پر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے getting interrupt vector کیا ہوتا ہے As we have discussed earlier IVT is a table containing 4 byte entries ہر جو ہوتا ہے وہ 4 bytes لیتا ہے each of which is a far address of an interrupt service routine یعنی far address ہوتا ہے یعنی اس نے کہا نا indexed IVT اس میں index کر رہا ہے یعنی میرا جو حیال ہے وہ address کا ہی پوچھ رہا ہے جو کہ far address ہے all the vectors are arranged serially such that the interrupt number can be used as an index into the IVT وہ ہی بات ہوگئے interrupt number کو کیا use کریں گے index کے طور پر use کریں گے into the IVT یہاں پر دیکھیں interrupt number کیا دیا ہوئے 20 دیا ہوئے اور اسی کو کہہ رہا ہے کہ getting interrupt vector indexed in vector table میں کہاں index کیا گیا ہے کہاں mark کیا گیا یعنی اس کا address بتائیں مجھے جو سمجھ آتی ہے word the lower word of it being the offset ایک ہوتا ہے lower word ہوتا ہے ایک ہوتا ہے higher word جو lower word ہوتا ہے وہ اس کا offset address ہوتا ہے اور جو higher word ہوتا ہے وہ segment address ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کون سا پیج تھا ہمارا 13 پر تھے ہم 13 پر تھے جو دکھا رہی تھی اس میں آجیں اس میں 13 سے بھی آپ کو یہاں سے ڈیٹا مل جائے گا یہاں آجیں ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ یہ بھالا address اب کیسے فائنڈ کرنا ہے the interrupt number specified in the interrupt call is used as an index وہ index کی بات ہو رہی ہے یعنی اس کا address کلاتا ہے into the vector table اب اس کو کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے یہ جو میں نے highlight کیا ہے اس میں سے آپ کا answer نکلتا ہے تو آپ نے نکالنا ہے the size of interrupt vector table is 1024 bytes so 1 kv each entry یعنی جو بھی enter ہوگا یعنی interrupt ہوگا in the ڈیوٹ is size 4 bytes hence 256 interrupt vectors are possible number ان کو یہاں سے 0 سے ffh تک number کیا گیا اور ہر جو entry ہوگی وہ کیا لے گی 4 bytes لے گی اچھا یہاں سے آجو the address of the vector and not the address of the interrupt handler can be easily calculated if the interrupt number is non ہمیں کیا ہے interrupt number non ہے ٹھیک ہے کیا دیا ہو ہے interrupt number 20 اس example کو اگر follow کروں تو میرے پاس address آجاتا ہے the segment address of the whole ڈیوٹ is اچھا اپ segment address کیا ہوتا ہے 4 time 0 ہے اور H ہے the offset address of a particular interrupt handler can be determined by multiplying its number with 4 the offset address far address کیا تھا segment address اور offset address combination تھا یعنی میں نے آپ کو lower اور higher word کی بات کی تھی ابھی ٹھیک ہے اس کو کیسے calculate کرتے ہیں suppose کریں offset address کیا ہوگا interrupt آپ کے پاس 21 ہے hardware interrupt ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ 4 bytes ہیں تو پر کیا interrupt number ہے 21 ہے اس 4 سے دیا 84 آیا اگر میں اس کو 24 سے کروں تو 80 آتا ای ادھر 80 آ جائے گا segment address 0 ہوتا تو ہمارے پاس total جو address بنے گا وہ اس طریقے سے بن جائے گا یہاں 84 ہے وہ 80 بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے خود calculate کرنا ہے میں just idea دے رہی ہوں completely اس پر depend نہیں کرنا میں دکھاری ہوں ہوں ڈاؤرز میں اس طریقے سے دیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ اس طرح سے calculate کر سکتے ہیں question number 3 پر آ جائیں how offset and segment addresses of interrupt occupies the lower higher world of interrupt vector show کیسے لیتا ہے یہ پر ہے moreover it is important to understand the meaning of the four parts within the interrupt vector four bytes کا مطلب ہوتا ہے each entry within the interrupt vector table contains a four address میں بھی بات کی تھی four address جسے کہہ دو کہ اس کا main address ہے وہ lower word اور higher word پر کمبینیشن ہوتا ہے offset segment address مل کر کیا بناتے four address بناتے آپ اسی طریقے سے یہ diagram is طرح سے یہ diagram four diagram ہے آپ اس کو بنا سکتے ہو اس طرح سے اب ہم کون سے page پر 20 تھے 21 پر تھے تو وہ diagram بھی use ہو سکتی ہے 20 پر کہا پر تھی اب دکھا رہی تھی تو اس طرح سے دیکھیں offset کیا ہے یہاں پر offset آپ کریں گے vector being read from ivt یعنی اسے read کرنا تو offset offset کیا تھا lower word تھا two words lower word نے لے لیے segment higher word تھا two words لے لیے higher word نے اس طرح سے آپ diagram بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں خود آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کو hand آرز پر میں دکھا دیا ہے اور زیادہ detail میں انٹرنیٹ پر بلیبل ہے اچھا یہ ہو گئے میں نے two questions بتا دی ہے کس طرح سے لیتا ہے offset lower word two parts لیتا ہے اور segment address higher word جو next two parts لیتا ہے یہ ہو گیا اور diagram میں دکھا دی آپ اس میں سے کون سی لے سکتے ہیں آپ اس طرح کی کوئی diagram بنا دیں خود بنائیے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا next جو first question ہے اس کو نا کوئی read نہیں کر رہا ٹھیک سے وہ اس پر concentrate کریں میرا جہاں تک idea ہے instructions کو پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے instructions کو نہیں پڑھے اب میں idea بتا دیتی ہوں کہ کس طرح کا یہ program ہے وہ کیا کرے ہیں c کا simple سا میں ایک دو جگہ پر دیکھ ہے c کا simple سا end of file و beginning of file error program write کیا ہے جب I think so کہ اس طرح کا program نہیں ہے اس کے جو interrupt ہیں یہ بھی call کروانے ہے ٹھیک ہے لکھا ہے detailed instruction use interrupt 21 h by 48 2 h and invoke this interrupt using int 86 function اور اس طرح سے اب idea کے طور پر میں آپ لوگ کو handouts میں دکھا دیتی ہوں ویسے chapters جو lectures ہیں page number 19 پر آجو 19 اس طرح کا کوئی program بنے گا جس میں dos dot h bios وغیرہ آئیں گے اور interrupt handler اس نے union کی بات کی تھی reg دیکھیں اس نے کون کون سے بات کی int 86 کو use کرنا ہے اس function signature کو use کرنا ہے جس میں int 86 میں interrupt number آجائے and reg جو بھی ہے یہ variable جو بھی ہیں arguments ہیں وہ آجائیں گے آپ کے پاس پھر اس نے کہا ہے union اس کو define کرنا ہے آپ نے کس میں define کروگے define ہو رہا ہے dos dot h میں دیکھیں جو آپ پر پرگرام رائٹ کریں اس میں dos یہ کہا پر آپ لوگ اس کو رائٹ کریں c فلیگ ایک variable لینا unsigned int کا ہے unsigned int ہے ایک variable جو فلیگ define as flag جیسے pointer آپ کرتے ptr steric ptr لکھتے ہو اسی طریقے سے اس کا یہ ہو جائے گا آپ کے پر flag آ جائے گا اور check its value after invoking int 86 ان instructions کو 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 نہیں پڑڑ صرف اوپر والا جو program رائٹ کیا ہے c میں رائٹ کر کے ایک سائٹ پر ہو گئے میں دکھا دوں کس طرح کا یہ program ہوگا یہ رہ page number دیکھو 19 ہے اور یہ interrupt 21 h by 42 h اور ہمیں بھی یہ ہمیں بھی یہ دیا ہے 41 h 42 h دیا ہے تو یہ دیا ہے interrupt program tries to accomplish us this program has been saved as a desire can be used to get the size of the file in the described manner یہ تو size لینے کے لیے کچھ ہا program دیکھو یہاں پر handle کا جو ہے جو اس نے flag کی بات کی ہے handle کا variable declare کر وائے unsigned int b ہے اور union reg register جیسے جرنا ہے یہاں اس نے بات کی ہے یہ signature بات کی ہے یہ function signature ہے enter inter number ہے res لکھا ہے جو interrupt ہے ہمارا تو یہ interrupt ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو print کر وائے اس کے size کو یہ size کے لیے ہے اور end of file کی بات کی تھی end of file کہا ہے یہاں پر بھی دیا ہے تو اس related in lecture سے related یہ بن رہا ہے اسی طرح سے page number 88 88 پر میں نے دیکھا تھا program یہ دیکھو یہ چیز ہے ٹھیک ہے جو interrupt تھا یہ 17 pointer ہے file pointer ptr جو بتا رہے تھے union red یہ declare وائے file pointer ہے سارا اور open کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں ڈی ڈرائیو میں کہا ہے تو یہاں ڈی ڈرائیو کہا سکتا ہے اور یہ دیکھو inter 86 کو کروایا ہویا اور یہ سارا اس طرح کا program ہونا نہ کہ وہ simple program اور end of file error آیا تو یہ ہو گیا if else لگا کر ٹھیک ہے تو